تو ہی گئیز میں ہوں آپ کو سفیزان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیس ٹی وی جن دوستو جب ہم بات کرنے والے انڈین فیمس اور موسٹ ٹیلینٹیڈ ایکٹرز انایا پانڈے کی کچھ پرسنل لائف کے بارے میں اور جانیں گے ان کے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے یا پھر آپ انایا کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور تھم سپ کریں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انایا پانڈے کی پرسنل لائف کے بارے میں تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے تیس اکتوبر نینٹین نینٹی ایٹ کو جب انایا کا جنم انڈیا کے مشہور شہر ممبئی میں ہوئے اگر بات کی جائے ان کی ایج کی تو ان کی ایج دوہزار بیس میں بائیس سال ہو گئی ہے جب انایا پانڈے لگ بک پانچ سال کی ہوئی تو ان کے پیرنٹس نے ان کا ایڈمیشن ممبئی کے فیمس سکول امبانی انٹرنیشنل سکول میں قرار دیا ان کو بچپن سی پڑھنے کا بیہ شوق تھا اور سا سا تیکٹنگ کا بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ بچپن سی فیمس ہونا چاہتی تھیں جن دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ان کو بچپن سی پڑھنے کا بیہ شوق تھا سکول سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا ایڈمیشن یونیورسٹی آف کالفورنیا میں لے لیا گریجوئیٹ کرنے کے بعد سٹیڈی کو بے بے بول دیا اور اپنا قدم ایکٹنگ کی دنیا میں رکھا سٹیڈی سے فوراں فارغ ہونے کے بعد ان کی پہلی فیلم ریلیز کر دی گئی انہوں نے اپنی پہلی فیلم بہت محنت لگن اور صبر کے ساتھ اس میں کام کیا جن دوستو وہ فیلم ٹرنڈنگ میں رہی اور بہت فہمس ہوئی اور اس نے بہت بزنس کیا جن دوستو اسی وجہ سے آج انہائے پانڈے کو بیعت پسند کیا جاتا ہے اگر بات کیجئے انہائے پانڈے کی فین فالوینگ کی تو ان کے فین فالوینگ زیادہ تر انڈیا نے فیملی کا سپورٹ ہو تو اور مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج انہائے پانڈے کامیابی کو بلندی کو شوری ہیں اگر بات کیجئے ان کے فیملی کے بارے میں تو ان کے فادر کا نعم چکنا پانڈے ہیں جو کہ انڈیا فیمس ایکٹر ہیں اگر بات کیجئے ان کے مادر کے بارے میں تو بونا پانڈے ان کے مادر کا نعم ہیں ان کے ایک سسٹر بھی ہے رائیسہ پانڈے جو کہ ان سے چھٹی ہیں اور وہ بھی ایکٹنگ کرتی ہیں پرسنل لائف کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں فیملی زون میں انہائے پانڈے کی کچھ پرسنل امیجز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلے گیا ہے اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ایسی اور مزے مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں انہائے پانڈے کام کے ساتھ اپنی صحیحت کا بھی بہت خیال رکھتی ہے اگر بات کی جائے ان کی ویڈ کی تو ان کی ویڈ صرف پور سیفت 55 گیجی ہے اگر بات کی جائے ان کی ہائٹ کی تو ان کی ہائٹ 5.4 فیڈ ہے جیہاں دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ پاپولیٹی کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑ روپے بھی کماری ہیں اگر بات کی جائے ان کی انکم کے بارے میں تو ایک رپورٹ کے مطابق یہ منتلی 50 سے 60 لاکھ کمار لیتی ہیں اگر بات کی جائے ان کی فلم کے بارے میں تو یہ فلم تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ لیتی ہیں یہ آسٹنگ بھی کرتی ہیں اور ایڈز میں بھی کرتی ہیں ان سے بھی ان کو اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں انایا پانڈے نے پچھلے دنوں اپنا افیشل ٹیک ٹوک اکاؤنٹ بھی بنا لی ہے ادھر بھی یہ سنگ کے ساتھ ویڈیو پلوٹ کرتی ہیں جو لوگوں کو بیعت پسند آتی ہیں تو یہ تھی چکنا پانڈے کی شارٹ بائی اپ ایک ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو چھلے گی ہے ایسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اب لاس میں آپ کو کام کی بات بتاتا جلوں اپنے بڑوں کی عزت کریں اپنے چھوٹوں سے پیار کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں till then allow this